کراچی میں چوئی ڈکیتی کی وارداتوں میں کمی نہ آسکی بہادر آباد چار منا چھوڑنگی کے قریب درجن سے زائد شہریوں کو اسلائے کے زور پر لوٹ لیا گیا واردات نیو ٹاؤن تھانے کی حدود میں پیش آئی اس حوالے سے ہم نے براہ راست رابطہ کیا ہے نمائندہ کی ٹوینڈی ون نیوز ادنان رچکسے جی ادنان آگا کیجئے کا آج بلکل کراچی میں روز بروز لوٹ مار کی وارداتوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ پولیس ان وارداتوں میں ملوث ملزیمان کو گرفتار کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے آج بھی روزانہ کی طرح ایک کراچی شہر میں ایتی کے واردات ریپورٹ ہوئی ہے بہادر آباد چار منا چھوڑنگی کے قریب یہ واردات ہوئی ہے اور نیو ٹاؤن تھانے کی حدود ہے یہ متاثرہ شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا واقعہ تھا کتنے لوگ تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ کے برکاتہ یہاں تقریباً ایک بیس کا وقت تھا ہم یہاں پر بیٹے ہوئے ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے تین بائے کے آئی ہیں تین بائے کے آئی ہیں بلوچ لڑکے تھے تین بائے کے تین ون ٹو فائف کے اوپر چھے لڑکے تھے اور چھے کے چھے کے پاس یہاں آسلہ تھا بقاعدہ ہر ایک ایک کے ہاتھ کے اندر یہاں بندوبتی وہ آئیں انہوں نے ہر کسی کے پاس اترتی ساتھ اپنا چیمبر لوٹ کر گئے سب کے کسی کے سینے پہ کسی کے سر پہ کہیں بھی رکھا اور جو جو وہ لے سکے انہوں نے سب سے لیا تقریباً پندرہ سے بیس لڑکے یہاں موجود تھے جن سے سب سے جتنے بھی یہاں بیٹے ہوئے تھے سب سے یہاں موبائل یا پرس جو جو وہ لے جا سکے وہ سب کچھ یہاں سے لے گا ہم سوٹ آگے جی بلکل پندرہ سے زائد افراد کو یہاں پر مسلح ملیمان نے اپنی واردات کا نشانہ بنایا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کرانچی میں لوٹ مار کی وارداتیں روز کا معمول بنتی جاری ہیں جبکہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ رمہ سال میں سات شہریوں کو ڈیکیتی مضامت کے دوران قتل کر دیا گیا درجونوں کو زخمی کیا گیا یہ نیو ٹاؤن تھانے کی حدود ہے بادر آباد چار منار چلیں گے جائیں گے ڈیکیتی کی واردات پیش آئیے